اہم خبر سے آغاز کریں گے پی ٹی آئی نے موہدے کی پاسداری نہ کی مقررہ وقت ختم ہونے کے باوجود اسلام آباد میں جلسہ جاری ڈسٹک میجسٹریٹ اسلام آباد نے نوٹیفکیشن جاری کر کے جلسہ اورگنازز کو فوری جلسہ گاہ خالی کرنے کی ہدایت کر دی چبس نمبر چونگی پر پولیس اور تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے آگئے ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق روٹ کی خلاف برزی کر کے آنے والے کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا جس سے ایس ایس پی سیف سٹی شعیب خان اور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے پولیس نے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کر دی پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے پر وفاقی وزیر داخلہ موسن نکمی نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد سے ریپورٹ بھی طلب کر لی اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے نعیم جنجوا سے نعیم اس جلسے کو سات بجے ختم ہونا تھا لیکن نہ ہو سکا اور پولیس پر کارکنان نے پتھراؤ بھی کیا اس وقت کیا صورتحال ہے کہ اس وقت جلسہ چل رہے جب بلکل پنڈال میں جو ہے شرکا ہے وہ تو یہاں پہ موجود ہیں اگر ہم بات کریں پہلے کی تو پہلے جب اینرسوی مانا مانگا گیا تھا پڈی آئی کی طرف سے تو اس وقت اینرسوی دینے کے لیے بیچ میں شرائط رکھی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو روٹ دیا جائے گا انتظامیہ کی طرف سے اس روٹ کی پاری کی جائے گی اور جو وقت دیا جائے گا اور جو جگہ بتائے جائے گی جلسہ وہیں پہ کیا جائے گا اور اسی وقت کے مطابق کیا جائے گا چار سے سات بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو جلسے کا اور ایک مخصوص روٹ بتایا گیا تھا کہ اس راستے سے جو ہے وہ شرکہ داخل ہو سکیں گے وہ کسی بھی شہر سے آئیں گے تو یہ والا راستہ اختیار کریں گے لیکن آج دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو شرکہ جنہوں نے شرکت کرنی تھی وہ مختلف راستوں سے گھسنے کی انہوں نے کوشش کی اور زرتاج گل خواہ پہ جو تھی ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ لوگ تھے اور انہوں نے کنٹینر جہاں پر لگائے گئے تھے وہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دھکے دے کے کنٹینر ہٹائے اور روٹ کی خلاف ورزی کی جس کے اوپر پھر پولس کے جو ایس ایس پی ہیں سیف سیٹی اور ایس ایس پی آپریشن ہیں انہوں نے بات کی جا کے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک تو جلسے کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا اور دوسرا آپ کی طرف سے روٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے جو معاہدے میں موجود تھا کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی اور جلسے کا وقت ختم ہونے کے بعد یہاں پہ جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا جس کے بعد جو کارکون تھے جنہوں نے روٹ کی خلاف ورزی کی تھی اچانک جو ہے ان کی طرف سے پولس کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا جس میں ایس ایس پی سیف سیٹی شعیب خان جو ہے وہ بھی زخمی ہوئے متدد پولس ایلکار جو ہے وہ بھی اس وقت میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے اس کے بعد جو ہے پولس کی طرف سے شیلنگ کی گئی جو چنگلی نمبر چھبیس ہے یہاں پہ کافی دیر یہ علاقہ جو ہے میدان جنگ بنا رہا ہے پھر یہاں پہ بجلی جو ہے وہ بند کر دی گئی وزیر داخلہ نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور انہوں نے آئی جی سلام آباد سے اس واقعے کی ریپورٹ طلب کی ہے اور جو اس میں واقعے میں جو زخمی ہوئے ہیں شعیب خان ان کے حوالے سے قصودی طور پر کہا ہے کہ ان کی عیادت بھی کی جائے اور ان کے کے صحت کے حوالے سے ان کو ایک دامات جو کیا جائیں ابھی جو ہے یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے پولس کی جانت سے دونوں طرح سے روڈ کو کھول دیا گیا اور چنگی نمبر چھبیس کے قریب جو ہے وہ روڈ دونوں طرف سے روا دوایا ہے لیکن جو جلسے کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے شیلنگ کے بعد اور پتھراؤں کے بعد یہاں پہ گاڑیوں کے جو لمبی کتارے ہیں یہ بھی لگی ہوئی ہیں اور لوگ بری طرح یہاں پہ پھسے ہوئے ہیں یہ بھی بتائے گا کہ پتھراؤں کی ندیجے میں جو زخمی ہونے والے پولس اہلکار ہیں ان کی حالت کیسی ہے اور کتنے اہلکار زخمی ہوئے یہ بالکل بتایا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح پتھراؤں کیا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو روڈ کی خلاص جن پی ٹی آئی ورکرز نے کی ہے وہ پہلے سے تیاری کر کے آئے تھے کوئی پتھراؤں کی یا لاتی چارٹ کی ان کو شاید علم تھا اور اسی وجہ سے یہ جو سڑک ہے یا جو علاقہ یہاں پہ اتنی جلدی پتھر جمع نہیں کیا جا سکتے لیکن جب یہ بات کی شروع ہوئی اور اچانک ان کی طرف سے ٹھیک ہے نئی معافہ پارے ساتھ سے لیے آپ سے مزید بھی بات کریں گے اس وقت ہمیں چیف کمیشنر اسلامباد محمد علی رندہوہ صاحب نے جوائن کر لیا ہے محمد علی رندہوہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہا گیا تھا کہ ساتھ میں تک اگر جلسہ ختم نہ ہوا تو قانون حرکت میں آئے گا اس وقت بھی جلسہ ختم نہیں ہو سکا کیا انتظامیہ کے تیاری کیا ہے اور کیا حکمات جاری کیے گئے آپ کی طرف سے دیکھیں میری بات سنیں تو چار سے سات بجے کا جو ٹائم ہے وہ آج تو آناؤنس نہیں ہوا نا یہ تو بڑے عرصے سے آناؤنس ہوا جب انہوں سے دیا گیا تھا چار سے سات بجے کا ٹائم میں آناؤنس ہوا ہوا تھا اب ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ کون سا ریلی کتنے بجے نکالے اور کتنے بجے آئے ہمارا جو جو بینیو ہے اس کے اندر جو ٹائم ہے جو پبلک گیادرنگ کا ٹائم ہے وہ چار سے ساتھ ہے ہم نے تو اس کے اوپر فوکس ہوا نا we cannot فوکس کہ کون کہاں پہ ہے ہماری جو دردشن میں چار سے سات بجے کا ٹھیک ہے کتا کلابی کی معجرت محمد علی رندہواز صاحب آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے اس وقت ہمیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارار صاحب نے جوائن کر لیا ہے عطا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ عطا صاحب یہ جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی آپ سے کہ سات بجے اس جلسے کو خاتن کر دیا جائے گا وہ کمیٹمنٹ تو فلفل نہیں ہوئی نوٹفیکیشن بھی جاری ہوا کہ اس جلسے کا کو خالی کر دیا جائے وہ بھی خالی نہیں ہوا حکومت کی کیا پلاننگ ہے کیا حکمت عملی آپ کی دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ یہ جلسہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا جو یہ کلیم کرتے رہے کہ جی لاکھوں لوگوں کے ہمیں سپورٹ حاصل ہے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو کوئی ان کے کہنے پر نہیں نکلا اب جلسے کی ناکامی کو چھپانے کے لیے کبھی پولیس کی پتراؤ کر رہے ہیں کبھی روٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کبھی ایک بہانہ ہے کبھی دوسرا بہانہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ خود لیٹ نکلے اور جان کے لیٹ نکلے کیونکہ وہ دن کی روشنی میں یہاں نہیں پہنچنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جب میں پہنچو تو اندھیرہ ہو گیا ہو تاکہ جلسے کی ناکامی چھپائی جا سکے تو دیکھیں ان کے خلاف ان کی لیڈرشپ کے خلاف سخترین قانونی کارویہ بھی ملائی جائے گی یہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ پتھراؤ بھی چنگی نمبر 26 پہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کے ٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جا سکے جلسہ گاہ پہ تو کوئی شیلنگ نہیں ہوئی وہ تو پتھراؤ جب پولیس پہ کریں گے تو پولیس سے جوابی کاروائی کی تو یہ جتنی بھی بہنے لگائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے یہ صرف اس وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ جلسے کی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں اور یہ جلسے کی ناکامی ایسے چھپے گی نہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح جلسے کی ناکامی کو چھپا لیں گے تو پوری دنیا نے دیکھ لیا تو یہ قانونی کاروائی جو ہے ان کے خلاف عمل میں لائی جائے گی اچھا عطا ترانس صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس حلکاروں پہ بھی پتھرا ہوا ہے آج اور کچھ پولیس حلکار اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں قانون اس طرح سے حرکت میں کیوں نہ آیا کوئی گرفتاری کیا اب تک عمل میں لائی گئی ہے دیکھئے ہم ابھی فی الحال جلسے کو ختم کرنے کے بعد اس پر فیصلہ کریں گے اور ان کی لیڈرشپ کی خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی دیکھئے انہوں نے پہلے بھی کارکنان کو اکیلا چھڑا نو مئی میں یہ کارکنان کو آگے لگایا اور اس کے بعد پھر یہ خود پیچھے ہٹ گئے ان کی کاروائی معاونت بھی نہیں کی تو ان کی خلاف جو ہے وہ سخترین قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور مقدمات بھی غالبا ہمارا رابطہ وفاقی وزر اطلاعات اطاعتارر سے منقطع ہو گیا ہے اب آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی وزر اطلاعات اطاعتارر نے کہا کہ ان کی قیادت کے خلاف بھی اس کے مقدمات بنائے جائیں گے اور جن لوگوں نے پولیس حلکاروں پر پتھراؤ کیا ہے ان پر بھی قانون حرکت میں آئے گا پی ٹی آئی نے معاہدی کی پاسداری نہ کی جلسہ اس وقت جاری ہے